قوانین کے خلاف اقوام متحدہ میں خط لکھا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں عدم تحمل عدم برداشت اخلاق حسنہ یہ نہیں ہیں ایک دوسرے کی دشمن ہے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے آخری حد تک چلے جاتے ہیں اب یہ جو مقدمات ہیں یہ تاریخ انصاف والوں پر پاکستانی قانون کی روشنی میں بنتے ہیں یا نہیں بنتے یہ تو جو قانون کے ماہرین ہیں وہ ہی بہتر رائے دے سکتے ہیں یہ حساس چیز ہے اب میں کہہ دوں کہ اطلاق نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ افرات و تفریت والی ہیں جن لوگوں کا یہ شعبہ ہے پراسیکیوشن سسٹم ہے وہ اس کے بارے میں بہتر رائے دے سکتے ہیں جہاں تک بات ہے شیری مزاری کے خط لکھنے کی تو میں اس کی تعاید نہیں کرتا جو کفار ہیں ان کو تو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر جو اسلامی دفعات ہے وہ ایک آنکھ بھی نہیں باتی وہ تو پہلے ہی ان دفعات کے درپے ہیں کہ ان کو ختم کر لیں بلکہ وہ بڑی بڑی آفرے کر چکے ہیں کہ ہم کرزیں معاف کر دیتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو اسلامی دفعات ہے آئین اور قانون کے اندر آپ ان کو ختم کر دیں تو اس اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی بلکہ میں تو مزمت کرتا ہوں جو شیری مزاری نے قدم اٹھایا ہے دوسری بات جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ان سے عرض ہے کہ حاکمِ وقت جب بھی کوئی اسلام کے خلاف قدم اٹھانے لگتا ہے تو ہم نصیت کرتے ہیں پیپلس پارٹی کی جب وفاق میں حکومت تھی ہم تب بھی ممبروں پر ان کو نصیت کرتے تھے خروج کیے بغیر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمدردی کی بنیاد پر اپنے حاکم سے ہمدردی ہونی چاہیے انسان کو خیر خواہی ہونی چاہیے میں نے عمران خان کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود میں ممبروں پر دعا کرتا تھا کہ یا اللہ اس کو پیشانی سے پکڑ کر سرات مستقیم پر چلا اب جو ہمارا موجودہ حاکم ہے ہم اس کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہمارا موجودہ حاکم ہے اس کو پیشانی سے پکڑ کر سرات مستقیم پر چلا کیونکہ حاکم کی اصلاح کے اندر ملک کی، معیشت کی، بندوں کی، عوام کی اصلاح ہے اب ہمارا پالا پڑا ہے تحریک انصاف کے بعض متشدد ورکروں کے ساتھ ہماری مسجد کے اندر خطبہ جمعہ میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تحریک انصاف سے منسلک ہے وہ عمران خان سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہماری جو تنقید ہے عمران خان کی پالیسیز پر یا تحریک انصاف پر وہ اس کو بڑی خندہ پشانی سے سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں اور آگے پہنچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ہر پارٹی کے اندر بعض گندی ذہن ذہنیت کے حامل لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے لیڈر پر تنقید کو برداشت نہیں کرتے حافظ اصلاح صاحب نے جو تفسرہ کیا تھا اس پر کئی لوگوں نے ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا اور میں نے ان کی تائید کی تو کئی لوگوں نے مجھے بھی خوب گالیاں دی بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ دے گا ہم ادایت کی دعا کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم خراتی اور سیپی مولوی نہیں ہیں اور یہ جو ممبر ہے یہ روح بخشانے والا ممبر نہیں ہے اپنے خلاف بھی بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جب میں علماء پر بات کرتا ہوں تو بڑے سارے علماء مجھ سے نراض اور خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ علماء پر تفسرہ کیوں کرتے ہیں مساجد کے جو منتظمین ہیں ہم ان پر بھی تفسرہ کرتے ہیں حاکم وقت کی جو اصلاح کی بات ہے اس پر بھی ہم تفسرہ کرتے ہیں یہ تو نہیں کہ ہم کسی کے ذر خرید غلام ہیں اور ہم ان کے خلاف بات نہ کریں ایسا نہیں ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کے فضل کرم سے تو میں یہ نصیت کرتا ہوں تعمل بردباری برداشت اخلاق حسنہ نواز شریف صاحب کا نام لے اچھے طریقے سے شباز شریف کا نام لے اچھے طریقے سے عمران خان کا نام لے اچھے طریقے سے زرداری کا نام لے اچھے طریقے سے اب دیکھیں بوتتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اللہ کے سوا یہ جن ہستیوں کو پوچھتے اور پکارتے ہیں ان کو گالیاں نہ دو یہ کس کو گالیاں دیں گے اللہ کو تو جب آپ کسی کے سیاسی لیڈر کو گالیاں دیں گے وہ آپ کو گالیاں دیں گا وہ آپ کو گالیاں دیں گا تو بھئی میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء جو ہیں وہ ان کی نصیت کو قبول کرنا چاہئے موسیقی موسیقی موسیقی